بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 9 جو ہے اس کو کانٹینیو کر رہے ہیں پیج 180 پہ ٹاپک 9.1 پچھلے ویڈیو میں ہم نے جنیریک ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا ٹپ سوارہ کے بارے میں بات کی تھی تو اس میں ہم انہوں نے جو بتایا ہے کہ ٹرائنگل بنانے کے کون کون سے طریقے ہیں کون کون سا ڈیٹا دیا ہو تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے مثال نمبر ایک اس میں کہتے ہیں کہ ٹرائنگل بنانے کے لیے اگر انہوں نے آپ کو تین زلے بتائی ہو یعنی کہ تین سائیڈز بتائی ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ جی ٹرائنگل آپ اے بی سی بنانی ہے آپ نے اس میں انہوں نے بتایا کہ اے بی جو ہے وہ ایٹ سینٹی میٹر بی سی سیون سینٹی میٹر اور سی اے سکھ سینٹی میٹر تو آپ اس کی راف ڈائیگرام بنائیں ایٹ سیون سکھ عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑے والا سب سے وہ نیچے لے لیں تو آپ اس کو نیچے لے لیں اے بی یہ ایٹ سینٹی میٹر ہو گیا اب بی سی سیون سینٹی میٹر ہے تو بی اور سی پوائنٹ بس ایک پوائنٹ لے لیں اس کو اسے ملا دیں سی پوائنٹ یہ سیون سینٹی میٹر ہے اور سی اے یا اے سی سکھ سینٹی میٹر ہے تو یہ آپ کا سکھ سینٹی میٹر ہوگا اب ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں بنانی کیسی ہے سٹیپس کیا ہوں گے تو جیسے ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے ایٹ سینٹی میٹر کی لائن لگانی ہوگی اے بی تو یہ دیکھیں کہ ایٹ سینٹی میٹر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں تو میں یہاں یہ ایسے لائن لگا رہا ہوں اس طور پر ایک نکتہ لگا رہا ہوں ایٹ سینٹی میٹر میں میں نے لگایا یہ ان کو آپ ملا دیں اب آپ کا یہ اے بی بن گیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ رافلی ڈائیگرام نظر آ رہی ہے تو یہ پوائنٹ اے ہو گیا یہ پوائنٹ بی ہو گیا یہ ایٹ سینٹی میٹر کا لگ گیا اب آپ نے بی سی بنا لے پہلے یا اے سی بنا لے کوئی فرق نہیں پڑتا بی سی چلے بناتا ہے سات سینٹی میٹر یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جو اس ویڈیو میں بتائی نہیں تھی پچھلے والے میں کیا اب آپ نے پرکار کو سات سینٹی میٹر کھولنا اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ٹپ بتا دوں عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کیسے کر کیسے رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں کچھ ہلویل جاتی ہے پرکار اور کچھ گر بڑ سی ہو جاتی ہے ممکنہ لگ جائے سات سینٹی میٹر ممکنہ نہ لگے آپ نے آپ کا یہ جو ہے نا سکیل اس میں جو لائن لگی ہے نا اس پر آپ پر نا جانے سے پہلی ہلکا سا نا پرکار کی جو چونوں چینوں اسی سے سراخ کر لینا ہلکا سب بالکل اوپر تو اس طرح آپ کی یہ اس جگہ پہ نا سینٹر کرنا آسان ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے پرکار کو اتنا کھولنا ہے کہ سات سینٹی میٹر آپ کو سکا آجائے اچھا فرص کریں کہ آپ نے سراخ پر سے آئی ڈی لینا آپ کو یہ قریب کرنا چاہیے اس اینڈ پہ اس سے قریب وہاں کر کے تو پھر آپ نے پرکار کو ادھر بھی سات سینٹی میٹر کھولنا ہے تو یہ نہیں کب آپ سات سینٹی میٹر یہاں رکھیں بلکہ وہ بھی اسی سٹیپ اسی لیول پہ رکھیں جہاں پہ سراخ کیا آگے نہیں رکھنا ادھر نہیں رکھنا اگزیکلی اسی لیول پہ سات سینٹی میٹر کھول کے آپ اس کے اوپر رکھ کے ایسے ایک آرک لگا دیں ایسے اچھا اگلی والی ایسی سکس سینٹی میٹر کی ہے تو آپ نے اسی طرح سکس سینٹی میٹر کھولنا ہے جو کہ میں نے کھول دیا اور آپ نے اس کو یہاں رکھ کے ایسے کر کے لگا دینی ہے یہ آپ کا پوائنٹ سی آگیا اس سی پوائنٹ کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے کر کے سراخ کو ہلکا سا درہ گہرہ کر کے آپ نے ایسے کر کے اسے اس سے ملا دینا اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دینا آپ نے اس کو لیبل کر دینا سی اس کو کہہ دینا سیون سینٹی میٹر اس کو سکس سینٹی میٹر تو یہ آپ کی ڈائیگرام بن گی سٹیپس میں آپ کو سمجھا دیئے ہیں لیک آپ خود لیجئے گا بک کے پڑھ لیجئے گا میری ویڈیوز کا مقصد یہ کہ آپ کو بنانی آجائے کیسے بناتے ہیں بک میں تو ایک دم ڈائیگرام بنی ہوتی میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ سکھا رہا ہوں ریال لائف میں جیسے ہوتا ہے تو آپ آپ کو بک پڑھ کے اپنے سٹیپس وہاں دیکھ لیجئے یاد کرنا ہے کر لیجئے ضرورتی ہو جی چاہیے یا میری ویڈیو کے مطابق یہ آپ بنا لیں تو ہم شور کہ آپ کو یہ ڈائیگرام بنانی آگئی ہوگی کہ جب آپ کو تین سائٹس کی لمبائی دی ہو تو انشاءاللہ اگلے والی ویڈیو سے اگزیمپل نمبر ٹو کریں گے جس میں ایک ڈیفرن سیچویشن ہوگی سلام علیکم